اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت پاکستان میں کرونا ویکسین کا بہران لاہور، کراچری اور پرشاوٹ سمیت ملک کے اکثر شہروں میں کرونا ویکسین کی قلت ویکسین نہ ہونے کے باعث ویکسین کی دوسری ڈوز کی ہراکیں پہلی بار آنے والے لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں دوسری جانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین کی قلت کی زیوداری وفاق کی نہیں سوبوں کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بلکل پاکستان میں کرونا ویکسین کی قلت پیدا ہو گئی عوام کی جانب سے ویکسین لکھوانے میں بھرتی دکھائی گئی تو حکومت سوست ہو گئی ملک میں کرونا ویکسین کا بہران پیدا ہو گیا لاہور، کراچی اور پرشاوٹ سمیت ملک کے اکثر شہروں میں کرونا ویکسین کا بہران دکھائی جنے رگا ویکسین نہ ہونے کے باعث ویکسین کی جو خورا کے دوسری ڈوز کے لیے رکھی گئی تھی وہ بھی پہلی بار آنے والوں کو لگائی جا رہی ہیں ماہرین نے خدشات ظاہر کیا ہے کہ اگر دوسری ڈوز میں تاخیر ہوئی تو پہلی ڈوز کا اثر ختم ہو سکتا ہے قومی مزارت سہت کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ویکسین کی قلت کی ذمہ داری وفاق کی نہیں صوبوں کی ہے کیونکہ ویکسین کی درسل صوبوں نکز نہیں ہوتی ہیں دوسری جانب وفاقی اکومت نے فوری طور پر ویکسین کی پونے تین کروڑ مراکی حریفنے کا فیصلہ کر لیا سائنو فارم کی دو کروڑ تیس لاکھ سائنو ویک کی پچیس لاکھ اور کین سائنو کی بیس لاکھ خورا کے چین سے حریف دی جائیں گے پنجاب حکومت کے پیش کردہ بجٹ میں تعلیم کے لیے مجموعی طور پر چار سو تالیس ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ڈاکٹر فیڈو ساشی قوان کا کہنا ہے کہ ہر بچے کو بہتر تعلیم کی فراہمی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منشور ہے گزشتہ بجٹ کی نسبت تعلیم کے بجٹ میں اکاون ارب روپے کا اضافہ کیا گیا معاونی حسوسی نے کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پنجاب کے بچے اور نوجوان بہتر تعلیم کے زیور سے آراز نہ ہوں گے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل تفصیلات کے مطابق اسمات جی رابطے کی ریپسائی ٹویٹر پر اپنے ایک پیغاب میں فتاقریفی دو ساشی قوان نے کہا تھا کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت کے پیش کردہ بجٹ میں تعلیم کے لئے مچموعی طور پر چار سو بیالیس ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے گزشتہ بجٹ کی نسبت تعلیم کے بجٹ میں اکاون ارب روپے کا اضافہ کیا گیا معاون حسوسی نے کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پنجاب کے بچے اور نوجوان بہتر تعلیم کے زیور سے آرازتہ ہو کر گالی اور بدقلامی کو پنجاب کا کلچر کہنے والے غیرت اور احلاقیات سے آری سیاستدانوں کی کلامی سے آزاد ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ مستقبل کے ماماروں کو بہتر تعلیم کی فراہمی وزیراعظم عمران حان کی قوم سے کمنٹمنٹ ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں تذنیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزر کیجئے ہر حبر سے رہیں با حبر دیکھتے رہیں ایڈین نیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی